پرمکتہ پرماتمہ پورن برم ساری سشتی کرچنار کبیر پرمیسوردی یہ اللہ اکبر ہم سبھی آتماؤں کے جنک ہیں اور ہم یہاں کال کے لوک میں فس گئے اور یہاں پر سبھی پرانی مہاں دکھی ہیں انہیں آتماؤں زب تک اپنے کو یہ تتوے گیاں نہیں ہوا تھا تب تک ہم اسی ویوستہ کو بہت ہی اچھا مانتے تھے کسی کی مرتو ہو گئی تو سوک وقت کرنے چلے جاتے تھے ایک آنت میں جو دور اپنے خود چوٹ لگ جاتی تو برا حال ہوتا کسی دور کے ناتے میں یا کل کے کسی دور کے وقتی کو یہ دکھ ہوتا مرتو ہو جاتی تو ہم عوب چارکتہ ہی کرتے رہتے تھے کہ ان کو ان کے یہاں جانا ہی جانا ہے کیونکہ وہ ہمارے یہاں آئے تھے مرتو ہوئی تھی اور ہمارے پاس کوئی وکلپ نہیں تھا جس کارن سے ہم نے اپنے آپ کو ایسے ہی ڈھال لیا ان کسٹوں کو سین کرنے کی ایک عادت سی بن گئی اب پرماتمہ نے آکے یاد جلایا کہ ان کسٹوں کا کارن کیا ہے کیونکہ آپ گلت ستان پر رہ رہے ہو اور دوسرا کارن یہ ہے کہ آپ کو گیان نہیں تطوہ گیان نہیں اور جس کارن سے آپ وہ بگتی پرابت نہیں کر سکے جس سے آپ کا یہ کسٹ زنم اور مرتو کا یہ دکھ اور اس گندے لوگ میں نواز صدا کے لئے سماپت ہو جائے اس گیان کو سویم بتانے کے لئے پرمیشور اپنے نج دھام سے آتے ہیں جہاں ہم اور آپ پہلے رہا کرتے تھے وہاں سروے سکھ تھا کوئی دکھ نہیں تھا کوئی مرتو نہیں تھی ہمارا پریوار تھا ہم پریوار کو لے کر ہی ڈوب گئے سہ پریوار یہاں آگئے اس کال بھگوان پر آسکت ہو کر کے ہم نے سوچا وہاں کچھ اور اچھی ویوستہ ہوگی اب اس نے ہماری یہاں پر کیسی جانکھی کارڈ رکھی ہے کیسا دلوس نکال رکھیا ہے کوئی گدہ بنا دیا کوئی کتہ بنا دیا کوئی سور بنا دیا اپنے ہی کرووں سے کوئی رازہ بن جاتا ہے آگے ساتھ نہ ست نہ ملنے سے پھر گذہ بن جاتا ہے پناتما ادھاتم گیانتا ادھاتم گیان ہینتا آج تک ہمیں یہی پر روکے رہنے میں سفل رہی اب پرماتما نے آکا وہ یثارت گیان بتایا اب اس یثارت گیان کے اندر موقس پرابطی کے لیے بھگتی سادنہ کو سفل بنانے کے لیے کون کون سے نیم ہے وہ مریادہ بتائی کوئی بھی کاریہ ہے مریادہ کے بنا نہیں ہوتا اس لوگ میں پریوار کی بھی ایک مریادہ ہوتی ہے وہاں سادی جس سے ناتے ہوتے ہیں ان کی بھی مریادہیں ہوتی ہیں یہاں کوئی بھی جیسے بیدلی ہے بیدلی الیکٹری سیٹی اس کی بھی نیم ہے مریادہ ہیں وہ مریادہوں کو رکھیں گے تو یہ لائٹ ہمیں پرابط رہے گی ٹھیک اسی پرکار سادنہ کی کچھ نیم ہیں مریادہ ہیں ان کو ہم نے نبھانا ہی پڑے گا ان میں سب سے پرثم ہے کہ گروہ کی اوسکتہ ہوتی ہے کسی بھی بھگت کی سادنہ گروہ کے بینا سفل نہیں ہو سکتی اور گروہ بھی پورا ہو انکمپلیٹ گروہ سے بات نہیں بنے گی گیان پورا ہو پورا گروہ ملے گا تا آپ کو ساری وسطو ہی سمپرن ملیں گی کیونکہ پورے کا کام پورا ہی ہوتا ہے اب گروہ کے بینا بات بنے نہیں پرماتمہ نے سویم آکر کے گیان دیا ہے کہ آپ جی شری رام اور شری کرسندی کو تو بہت ہی سمرتھ مانتے ہوں اور انہوں نے بھی گروہ بنانے پڑے شری رام چندر جی نے وشیسٹ رسی سے اپدیش لیا دکھشا لی اور تب وہ سب لوگ جا سکے شری کرسند جی نے دروازہ جی سے دکھشا لی ان کے سیس بنے تب وہ سب لوگ جا سکے شری کرسند جی کے گروہ کے بارے میں سندیپنی رسی اور بیچ میں آتا ہے سندیپنی رسی سے ان کو اکثر گیان ہوا تھا جیسے ٹیچر ہوتے ہیں پڑائی والے سکھشا والے اور ایک ہوتے ہیں ادھاتمک ٹیچر گروہ تو سندیپنی ان کے اکثر گیان کرانے والے گروہ چھے اور دروازہ جی ان کے ادھاتم مارگ کے گروہ چھے تو پرماتمہ کہتے ہیں کبیر جی رام کرسند سے کون بڑھو انہو بھی گروہ کین تین لوک کے ویدھنی گروہ اگا دین کہ سری رام اور کرسند جی نے بھی گروہ بنانے پڑے تو آپ بغیر گروہ کی ساتھ نہ کر رہے ہو تو سمجھدار کو اتنا ہی سنکیت بہت ہے موسیقی 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 دیکھشا دی جا رہی ہے اپنے نزدیکی نام دیکھشا کیندر کا پتہ کرنے کے لیے سمپرک کریں 8222 880541